ہیلو فرنڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی گم پریشانی آپ تک نہ پہن سکے کوئی بھی برا وقت آپ تک نہ پہن سکے آمین سم آمین تو جو فرنڈ یہاں پہ ٹائم ہیں رات کے دھائی بج رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں کچن میں سہری بنانے کے لئے پہلے تو میں کچن میں جاؤں گی دیکھوں گی کہ جی کیا کیا ہے کچن میں اور کیا بنانا ہے کیا پکانا ہے اور سہری جو ہے ممہ رات میں سب سے پوچھ لیتی تھی کہ وہ سہری میں کیا کھائیں گے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں پاتا تھا اور آج کی سہری مجھے ریڈی کرنی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں کچن میں یہ آج کی جو روٹین ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے مورننگ سے سہری سے اور ابھی میں سیدھا سو کر اٹھ کر کچن میں آئی ہوں اور آج کی جو سہری ہے میں تیار کروں گی آج کی سہری میں کیوں تیار کر رہی ہوں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کی سہری میں کیوں بنا رہی ہوں ممہ آج کیوں نہیں سہری بنا رہی اور اتنی زیادہ میٹھی نیند آرہی ہے اتنی میٹھی نیند آرہی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکے دل کر رہا ہے بس میں جا کر سو جاؤں اور پتہ نہیں آج کیوں کہ اتنی نیند آنے لگ گئی ہے بہت زیادہ تھکن میں سونے لگ گئی ہے اور بہت زیادہ تھکاورد تو چلیں اب میں پہلے واش روم جاتے ہوں دوبارہ سے پہلے میں نے کچن کا چکر لگایا تھا کہ ایک دفعہ چکن مو سے نکلے لگا تھا کہ ایک دفعہ کچن دیکھ لوں آنکر اور اس کے بعد ہی جو ہے میں سہری تیار کرتی ہوں تو دیکھتی ہو بھی میں سہری میں کیا بناتی ہوں ٹھیک ہے تو جی آج کی سہری جو ہے میں کیوں بنا رہی ہوں ایکچلی ہوا کچھ یوں کہ میں ہمیشہ ایک دعا کرتی ہوں کہ یالہ پاک ہمیں برے وقت سے بچا کے رکھیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو پتہ نہیں ہماری فیملی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اور روز کوئی نہ کوئی پرابلم ہاں روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بچا کر رکھے اپنا ہم پہ کرم کرے ہمیں اگر نظر لگی ہے تو اللہ پاک اس نظر سے بھی ہمیں بچائے ہوا کچھ یوں کہ میری جو ماما ہیں کل رات کو میری ہسپنٹ جو ہے کیارہ بچے اپنی جیوٹی پہ گئے اور ان کو سی آف کرنے کے بعد جو ہے میں سارے دروازے بگرہ بند کر کے جو ہے اپنے روم میں چلی گئی اور پھر میں واش روم میں تھی کہ اکتم سے مجھے گرنے کی آواز آئی اور ماما کے رونے کی چکھنے کی آواز آئی جب میں باہر گئی تو پتہ رگا کہ میری ماما جو ہے وہ گر گئی ہے تو وہ کس طرح سے گر ہی ہے کہ جو بلی کے بچے ہیں ایکچلی ہم انہیں جو ہیں ابھی کسی کو دے نہیں سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں اور ابھی وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں تو یہ ظلم ہے کہ ہم انہیں نکال کر کسی کو دے دیں تو وہ بلی کے بچے جو ہے کھانا کھانے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے اور اب ان کے بھی سونے کا ٹائم تھا تو ہم ان کو رات کو پنجرے میں رکھ دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بیلا ہے کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے ہمیں ڈر ہوتا ہے اس لیے جو ہے ہم ان کو باہر نہیں نکالتے تو بس میری ماما جو ہے ان کو ایک ایک کر کے پنجرے میں رکھ رہی تھی اور ایک جو بلی کے بچہ ہے وہ بہت زیادہ شرارتی ہے اتنا زیادہ شرارتی ہے کہ کبھی کبھی وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ بلی کے بچہ نہیں کسی انسان کا بچہ ہے اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بہت ہی شیطان بچوں لی ہیں تو اس کو پکرنے کے چکر میں جو ہے جب ماما تھوڑا سا آگے بھریں تو نیچے ایک رسی تھی آپ پتہ نہیں میں آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ وہ کیا چیز تھی اس میں جو ہے میری ماما کا پاؤں آرہا اور میری ماما بہت برے طریقے سے گر گئے ماما کا جو پورا ویٹ ہے ان کی ایلبو پہ لگا اور ان کی جو ایلبو ہے وہ فرش کے ساتھ بہت زور سے لگی جس کی وجہ سے ان کو بہت پین ہوا اور جب ماما کو اٹھایا اور سوفے پہ بٹھایا تو جب میں نے کہا کہ چلے آئے آپ کو انجیکشن لگوالاتے ہیں ایکس رے کروالاتے ہیں آپ کا تو کہہ رہی تھی کہ نہیں ایکس رے نہیں کرواؤں گی انجیکشن لگوالوں گی تو ان کو ڈیکلوران کا جو ہے انجیکشن لگوالایا کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے اور وہ سو جائیں تو جب میری ماما اٹھیں تو سوفے کو پر بلٹ لگاوا تھا میں نے کہا یہ بلٹ کہاں سے آیا تو جب میں نے دیکھا تو میری ماما کی جو تھائی ہے اس کے اوپر سے جو سکن ہے وہ بھی پھٹ چکی تھی اور وہاں سے بھی بلٹ نکلا تھا تو یہ ہوا ہمارے ساتھ کل رات کو اور اللہ پاک جو ہے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہمیں بھی آپ سب کو بھی کسی کا کوئی نقصان نہ ہو پتہ نہیں دیکھتے دیکھتے کیا ہو رہا ہے اور ایک اور بات میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی یہ پرسو کی بات ہے ہوا کچھ ہوں کہ میرا بھائی گیا میڈیکل سٹور پر میڈیسنز لینے کے لئے اس کو ماما نے بھیجا کہ سہری میں جو ہے انڈے برٹ بھی آنے ہیں اور میڈیسن جو ہے وہ بھی لے آنا میرا بھائی جسٹم ابھی باہر گیا ہی ہے تو میرے بہنوئی کی کال آئی جو کہ میری بہن جس دن ہمارے گھر پہ آئی بھی تھی تو بہنوئی نے جو ہے بتایا کہ گھر سے باہر کوئی نہ نکلے سوسائیٹی میں جو ہے ڈاکو آ گئے ہیں کافی زیادہ فائرنگ چل رہی ہے باہر لہذا آپ لوگ گھر کے اندر ہی رہو اور جب ہم اپنے بھائی کو کال کی تو اس نے بولا کہ میں میڈیکل سٹور میں جانے ہی والا تھا لیکن ابھی میں بریڈ لے رہا ہوں اور میں شاپ کے اندر ہوں تو جی پتا رگا کہ وہ جو ڈاکو ہیں وہ میڈیکل سٹور میں گھوس کی انہوں نے شٹر نیچے کر دیا ہوا تھا اور میڈیکل سٹور والے کو انہوں نے لوٹ لیا اور وہاں پہ اچھی خاصی فائرنگ بھی ہوئی کچھ لوگ زخمی ہوئے پولیس آئی ایمبولنس آئی تو جب میرا بھائی گھر پر آیا تو ہم نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا میرے بھائی نے کہا کہ پہلے تو میں جا رہا تھا میڈیسن لینے کے لیے پھر میرے ذہن میں آیا کہ پہلے ایسا کرتا ہوں کہ بریڈ لے لیتا ہوں انڈے لے لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں میڈیسن لوں گا خدا نہ خاصتہ اگر میرا بھائی بھی پہلے ہی چلا گیا ہوتا میڈیکل سٹور میں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا بس یہ صدقے ہیں زکاتے ہیں خراتے ہیں جو کہ انسان کے کام آ جاتی ہیں اور کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آتی تو یہاں پہ رکھیں ممہ بیٹھ رہی ہے بازو پہ جو ہے اچھی خاصی جو ہے ممہ کے چوٹ آئی ہے تو بس یہ دو ٹریجٹیز جو ہیں ہمارے ساتھ ہوئی اللہ پاک نے جو ہے ہمیں برے نقصان سے بچا لیا تو آپ سب جو ہے میرے ممہ کے لئے دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کو صحیح دے تندرستی دے کیونکہ ابھی تو ان کو کافی زیادہ پین ہے اور ٹھیک سے صبح ہی پتہ لگے گا کہ ان کو کہاں کہاں درد جو ہے نکلی ہے اور جی یہاں پہ جو ہے میں اپنے ہسپنٹ کے جو ہے کپر پریش کر رہی ہوں تاکہ ہسپٹل سے آتے وہ شاور لیں اور یہ والے جو ہے کپر پہن لیں اور اب آگے میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی افتاری کی روٹین کہ جی افتاری میں کیا 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 بنایا آج موسیقی موسیقی تو جی فرنڈز یہاں پہ زہر کا ٹائم ہو چکا تھا زہر کے ٹائم جو ہے میں اٹھی اور جب میں نے دیکھا باہر کا جو ویدر ہے بہت ہی زیادہ آؤٹ کلاس ہوا تھا اور پتہ نہیں کیوں شکر ہے اللہ پاک کا اللہ پاک بہت زیادہ مہربان ہے اس ٹائم ہم مسلمانوں پہ جتنی بھی سٹیز ہیں ہر طرف جو ہے ویدر بہت اچھا ہو رہا ہے ویدر بہت تھنڈا ہو رہا ہے اور پنجاب سائٹ پہ تو ہے ہی ویدر اس ٹائم اچھا اور سندھ میں بھی میں سن رہی ہوں کہ ویدر بہت اچھا ہوا ہے یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت شور تھا باہر لیکن پھر بھی میں باہر گئی شوٹ کرنے کے لیے اور ہلکی ہلکی یہاں پہ بارش بھی جو ہے سٹارٹ ہو چکی تھی اور بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ یہ بھی کلپ جو ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں موسیقی اور اب میں آ چکی ہوں کچن میں اور کچن میں میں آ کے آج بنا رہی ہوں ڈریکٹ کھانا جیسا کہ کل میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آج ہم افتاری میں ڈریکٹ کھائیں گے کھانا اور کھانے میں میں بنا رہی ہوں مٹر پلاو اور سار چکن کورما اور یہاں پہ جو ہے بس میں یہاں پہ جو رائس کی تیاری ہے وہ کر رہی ہوں اور میری ایک سبسکرائبر ہے ہینا اشفاق جو کہ نیو سبسکرائبر ہے میری اور انہوں نے مجھے دو دفعہ بولا کہ سویٹھی جی میرا نام جو ہے اپنے ویلوگ میں ضرور لیجئے گا تو جی معذرت تھے ہینا میں آپ کا نام جو ہے نہیں لے سکی اور آپ کل میرے سے ہو گئی تھی نراز تو جی سو سوری کہ میں آپ کا نام نہیں لے سکی تو جی میں نے آپ کا نام لے لیا آپ خوش رہے ہیں اللہ پاک آپ کے نصیب بہت 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 اچھے کرے تینک یو سو مچ کہ آپ میرے ویڈیوز اتنے شوق سے دیکھتی ہیں اور بے تہاشا کومنٹس کرتی ہیں آپ خوش رہے ہیں جہاں کہیں بھی رہیں تو یہاں پہ جو ہے کھانا جو ہے بن رہا ہے اور 45 منٹ میں تو ویسے ہی کھانا جلدی سے بن جاتا ہے اگر آپ نے ایک ڈش بنانی ہو اور بہت سے لوگ جو ہے کافی ٹائم سے پوچھ رہے تھے کہ میری پپو اب کیسی ہیں میری پپو کی طبیعت اب کیسی ہے تو شکر ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کہ میری پپو اور ان کے بچے اب بالکل ٹھیک ہیں لیکن میری پپو کے جو دیور ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ان کے دیور کے لیے جو ہے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت شفاہ اور زندگی عطا کرے کیونکہ ابھی ان کے گھر میں بہت بڑا ایک حادثہ ایک اچانک ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ کیا ہم بھی نہیں برداشت کر سکیں گے کہ ایسی ویسی کوئی بھی بات جو ہے ان کے گھر میں اب ہو اور ان کو بھی جو ہے کوویڈ ہی ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز خاص دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو صحت اندرستی والی زندگی عطا کرے آمین سم آمین اور کل رات کو جب ممہ جو ہیں گر گئی تھی تو ممہ کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی اور اب یہ ہے کہ ہمیں تھا کہ صبح اٹھیں گے پتہ نہیں ممہ ٹھیک سے چل پھر پائیں گی بھی کہ نہیں تو الحمدللہ ممہ کی ٹانگوں پہ تو کہیں چوٹ نہیں آئی ممہ ٹھیک سے کھری ہو رہی ہے چل پھر رہی ہے ہمیں بس ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کے آہستہ آہستہ جو ہیں دردے سٹارٹ ہو جائیں اب تک تو ممہ ٹھیک ہے لیکن ممہ کی جو ایلبو ہے اس پہ کافی زیادہ چوٹ آئی ہے اور آج کی سہری اور افتاری جو ہے میں نے ہی ریڈی کی تھی اور بس جی یہاں پہ کھانا بھی دقریباً ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے جو ہے پودینے کی چٹنی بھی بنا لیتی ہوں اچھا مجھے پودینے کی چٹنی بہت زیادہ پسند ہے مجھے اگر یہ حالی روٹھی کے ساتھ بھی ملے تو میں یہ کھا لوں مجھے بہت اچھے لگتی ہے تو کس کس کو اچھے لگتی ہے پودینے کی چٹنی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرینڈز یہاں پہ جو ہے جب ہم لوگ افتاری کے لیے ریڈی ہو چکے تھے مطلب کہ افتاری کرنے کے لیے اور کھانا بھی جو ہے ریڈی ہو چکا تھا تو ممہ نے کہا کہ کل والی تھوڑی سی فروٹ چارٹ بھی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ساتھ رکھ لیتی ہوں اور ساتھ جو ہے میں نے ٹینگ بنا لیا تھا اور یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ جو فروٹ چارٹ کے اوپر جو اورنج کلر کا پاوڈر جو ہیں ڈالتی ہیں وہ کیا ہے تو جی وہ ہمیں ٹینگ جو ہے مینگو ٹینگ ہو یا اورنج ٹینگ ہو وہ اوپر جو ہے ڈال دیتی ہوں جس کی وجہ سے کافی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے فروٹ چارٹ کا ویسے ابھی پھلوں کا بادشاہ جو عام ہے وہ تو نہیں آیا ورنہ فروٹ چارٹ میں جو اصل جان ہے ایک کلے سے اور ایک مینگو سے ہی ڈلتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا مٹر پلاو ہے بس ریڈی ہونے ہی والا ہے اور یہاں پہ جو کورما ہے میں اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں اور کھانے کو آپ جتنا بھون بھون کر پکائیں گے اتنا ہی اچھا فکتہ ہے تو جی یہاں پہ جو ہے بتاتی چلوں آپ سب کو دو دن جو ہے میں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی سپارہ جو ہے میں نے نہیں پڑھا تو میں آج میں نے کمپلیٹ کیا ہے خیر سے اپنا فیفت سپارہ اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ آج جو ہمارا آٹھویں روزے کی جو سہری ہوگی اس میں جو ہے انشاءاللہ مجھے جلدی سے دو سپارے جو ہیں کور کرنے ہیں ورنہ میں بہت پیچھے رہ جاؤں گی کل جو ہے وہ کچھ ٹینشن ہی ایسی ایک دم آئی تھی ممہ کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو ہے میں سپارہ نہیں پڑھ سکی تو اللہ پاک مجھے ماف کرے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مطر پلاو کی شکل کتنی ہی ٹیسٹی ہے اور واقعی آج تو بہت ہی مزے گا بنا تھا اور میں نے دل سے بنایا تھا یہ سوچ کر کہ نہیں بھئی آج تو یہ ہی کھانا ہے اور جس نے ہم کھانا لگانے لگے تھے ٹیبل پر تو جتنے میں آئی ہورن کی آواز اور جی پتہ لگا جی کون آیا ہے آ گئی میری اچانک سے بہن اور بہن کو بولا کہ اگر آپ کو آنا ہی تھا تو پہلے بتا دیتی پھر جلدی جلدی ممہ نے بزار سے سموسیں مگوائے اور شکر ہے فروٹ چار کلولی رکھی اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ افتاری کے ٹائم پہ ڈائریکٹ کھانا کھانے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے ہم نے سب سے پہلے ٹینگ پیا اس کے بعد کھجور کھائی پھر ہم نے ٹینگ پیا اور اس کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے فوراں کھانا لگا دیا اور کھانا کھایا اور بہت ہی زیادہ مزہ آیا اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور یہاں پہ جو ہے ملیہ کی ممہ گئی تھی ٹیلر پہ اور ملیہ جو ہے بہت زیادہ رونے لگ گئی تھی اور ملیہ کو چپ کروانے کے لیے میں نے کہا میں آپ کو لپسٹک لگاتی ہوں تو جی وہ میرے سے لگوار ہی ہے لپسٹک اور کل تھی ملیہ کی بردے آپ سب نے ملیہ کو بہت زیادہ دعائیں دیں بہت زیادہ وش کیا تو آپ سب کا اتنے اچھے کومنٹ کی ملیہ کے لیے بلکہ سب نے ہی بہت اچھے کومنٹ کی تو جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پہ جو ہے ملیہ کو چھپ کروائیا بری مشکل سے جی آپ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ پالر بولر کھیلتی ہوں آپ کو میک اپ کرتی ہوں اور میرے حال میں بچیاں جو ہیں ان سب چیزوں سے کافی زیادہ جو ہیں خوش ہو جاتی ہیں تو میری جیٹ کی بھی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ بھی جب میں اسے کھیلتی تھی وہ بہت زیادہ جو ہے خوش ہو جاتی تھی بچیاں بہل جاتی ہیں تو جی بس یہاں پہ جو ہے ملیہ کے ساتھ میں نے پالر بولر بھی کھیل لیا تھا اور اب آئی تھی باری جی ہماری چائے پینے کی اور آج تو کچھ زیادہ ہی نیڈ ہو رہی تھی چائے کی اور کل سب نے ہی تقریباً مجھے کومنٹ میں ہی بتایا تھا کہ سویٹی سیز ہم بھی افتاری کے بعد چائے ضرور پیتے ہیں اور چائے پینے سے ایک انرجی جو ہے ہمیں مل جاتی ہے تو یہاں پہ جی ملیہ کی پونی بھی ہو چکی ہے تو جی آجیں اپنا اپنا مگ لے کر جس جس کو چائے پینی ہے آج کا ویلوگ جو ہے میرا یہی پہ ہوتا ہے ہتم آج کا ویلوگ اچھا رہا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک کرنا مت بھولے گا اپنے دعوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ موسیقی